ویلکم بایا خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور عام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارا ٹاپک نظم و ضبط اور انسانی زندگی نظم و ضبط انسانی زندگی میں کس طرح سے شامل ہے ہم تمام چھوٹے چھوٹے اور پہلوں اور خاص خاص پہلوں پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم رہے گا ہم کوشش کریں گے کہ ہم نظم و ضبط کی اہمیت جو ہے وہ تو آؤٹ زندگی میں جس طرح سے ہوتی اس پر غور کریں ہم بریک پر جائیں سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خاندانی نظم و ضبط کی کہ خاندانی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ وہ بھی گھر میں ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے اور اگر وہ دونوں فرض کریں میاں اور بیوی دونوں کو مساوی درجہ دے دیا جائے گا مساوی اختیارات دے دیا جائیں گے تو خاندان جو ہے وہ بدنظمی کا شکار ہو جائے گا باقی سب چیزوں کو آپ سائٹ پہ کر دیں کہ وہ کیا کس طرح سے سربراہ نے کس طرح سے اپنے فرائز ادا کر رہے ہیں وہ ایک ل اچھی بات ایاد آگئی پھر اس کے بعد شکریہ کیجئے گا خطہ کلامی تو کر رہا ہوں حضرت کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے دیکھیں تو کیا ہوتا نظام درم بھر مہتا تو شروع گھر سے ہوتا ہے تو گھر کا ایک سربراہ لازمی ہے اور جن گھروں کے سربراہ نہیں ہوتے یا ویک ہوتے ہیں آپ پریکٹیکل ہی جا کے دیکھ لیں ماں کیا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی آپ نے جو ہے وہ گھر کی ایک مثال دی اور وہ یہ اس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے آپ بہت دفعہ یہ بات بہت دفعہ بھی ہیں بی بی کے حقوق اور عورت اور مرد کی برطری پر چھڑے جا چکے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ آج ٹاپک لے کے آئے ہیں یہ اس کی تو بہت ضرورت تھی بھئی ہمیں خاص طور پر ہمیں بہت ضرورت تھی ہم اس میں یہ تو وہ کہتے ہیں نایاب ہو چکی ہے یہ بہت چیز تو دیکھیں کہ یہ جہاں پہ جس ملک میں علی بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں میری بہن انہوں نے آپ نبی پا سلام سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لیا اور ان کے وہ عمل کیا ہے اور یہ قومیں آگے کی طرف چال رہی ہیں ہمارا صرف اتنا ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کا جو نا جس طرح ہی کو حدیثیں پا گئے نا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اسی طرح یہ جو نظم و ضبط جو دار و مدار ہے وہ انصاف پر ہے بلگو جو قومیں جس وقت جہاں جس جگہ پہ بھی گھر سے لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ انصاف پایا جائے گا وہاں وہاں پہ آپ کو نظم و ضبط جو انہوں نے دکھائی دے گا آپ دیکھ لیں بس طب پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں کیوں بنتی تھی آئی سے تیس سال پہلے لیکن ہم نے اس کو توڑ دیا ہمارا نظم و ضبط جو انہوں نے نماز میں نماز میں جب ہمیں کوئی قوم دیکھے گی نہ وہ کہے گی اللہ اکبر ان سے زیادہ نظم و ضبط والی کوئی قوم ہو ہی نہیں چاہتی جیسے ہی ہم جمعہ کی نماز کے بعد ہم باہر نکلتے ہیں فٹ پٹ بلوک ہوتے ہیں آپ نہ کیا کہتے ہیں تیش نیس کر رہتے ہیں کیوں ہم نہیں بناتے بس طب پہ جا کے بڑا نظام درم برم ہو جاتا ہے یہ کہنا پڑتا ہے مسجد میں کہ ایوری جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں ایمیل محصول ہوتی ہیں کہ پلیز آپ نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جب کطار میں آپ کھڑے ہوتے ہیں ہم تیارتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر نظم و ضبط والا اس سے دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تو یہ ہمیں بہت ساری اس میں کمی جو محسوس ہوتی ہے اس کے پر سوچنا چاہیے ہم آپ نے پاکستان میں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ جب شادی ہوتی ہے نا کسی کی میں اپنی بہن کی شادی کی بتاتا ہوں آپ وہاں پہ جا کے اتنی سی آواز لگا دیں کہ کھانا کھل گیا ہے بس اس کے بعد دیکھیں کہ آپ وہ بلیمے والے کہ جہاں پہ وہ کھانا لگایا تھا اس طرف جب ہم بھاگتے ہیں نا کتنے جتنے موزز لوگ کچھ بھی ہوں بس اتنی آواز ہیں جائے کہ بھی کھانا کھل گیا ہے میری بہن کی شادی تھی یقین جانئے میں جیسے لندن سے گیا تو مجھے حکم ملا کہ جا کے عورتوں کی طرف جا کے اتنا کہہ دو کہ بھی کھانا کھل گیا ہے علی بھائی میں نے عورتوں کی طرف جا کے اس طرح دروازہ کھولا اور اندر اپنا چہرہ کیا میں نے کہا میری بہنوں کھانا کھل گیا ہے یقین جانئے اگر میں اپنی چاچی کا ہاتھ نہ نہ پکڑتا تو وہ گرتی اور اس کے سارے کے سارے دان ٹوپ جاتے یعنی کہ اتنی تیزی سے وہ باگی نظم و ضبط جنرل نے دکھا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے علی بھائی ہم ہمارے انگلز چینل کی ٹائمن دیکھ لیں ہم اپنے چینل کی ٹائمن دیکھ لیں یقین جانئے کہ ان کے پروگرام ایکزیکٹلی ٹائمن پہ لگتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام جو لوگ ہمارا دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے کام چھوڑے ہوں گے انہوں نے اپنے کام پہ جانا ہوگا یہ ہماری ٹائمنگ ہے اس سے پہلے پہلے تم نے جو کرنا کالو یقین جانئے ہیں ہم اپنے ٹی وی کے اوپر میں ایک چینل کی بات دیکھیں سب کی بات گھر میں ہوں ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں دو دو کپ چائے پی لیتے ہیں یالہ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں لیکن نہیں آتے یعنی کہ ہم اس سے بھی پیچھے ہر لحاظ سے ہم پیچھے ہیں ہمیں اس چیز کی بہت اشہ ضرورت تھی اسی لیے اپنا مجھے آتے یاد ہے کہ لیبر پارٹی کا پانچ پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی پردانی وہ کوئی کہتا ہے گورے لوگ ہیں وہ زیادہ آگے آتے ہیں دوسرے ہیشن کو یا کالوں کو آگے نہیں آنے دیتے اس کا لیڈر کا بہت پیارا بیان تھا اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا بس سٹاک کے اوپر جو لائن میں سب سے پہلے ہو لگا ہوگا وہ بس کے اندر آ جائیں اس کا حق بردہ ہے کہ وہ بس میں داخل ہو جائیں اسی طرح کہ ہماری پارٹی کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو لائن میں کھڑا ہے اس کی جب باری آئے گی وہ پہلے وہ چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے چاہے وہ چٹا ہے یہ چیزیں ہیں نظم و ضد نظم و ضد کے بغیر آپ کچھ نہیں کرتے اور اس کا انصاف ہونے جائیں دیکھیں جب ہم نیاز بانٹتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے تق نہیں پہنچتی یہ جو ہیلی کیپٹر سے جب کھانا پھینکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پتا نہیں جو شخص ہوتا ہے اس کو یہ پتا تھا کہ پتا نہیں یہ مجھے ملے نہ ملے لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی کیوں نہیں آوازت آتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ جو رسول اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبی بیٹھا ہے چاہے ہم ہمارا نمبر ایک ہزار آدمی کے پیچے ہم کھڑے ہیں ہم نے پتا ہے کہ یہ محمد ہم سے انصاف کرے گا وہ دھوک میں بھوک سے پیاسا وہ کھڑا رہتا تھا کہ محمد انصاف کرنے والا اور یہی چیز ان کوئمنے اپنائی ہے اور انہوں نے اپنے آفیس میں اپنے باست اپ میں اپنی عدالتوں میں اپنے ہر جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ ایون لائبریری ان کے اے ٹو زیت اے ٹو زیت جتنے انسیٹیج دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنا نظم و ذات منایا ہے اور یہ قوم چل رہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور ان کی زندگی کا عمل اور قرآن پاک کا عمل ہے یہ جو کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہمارے ٹرینوں کا ٹائمنگ دیکھ لیں ہمارے جہازوں کے ٹائمنگ دیکھ لیں ہمارے بسوں کی ٹائمنگ دیکھ لیں باستہ پہ کھڑا ہونا دیکھ لیں یہ سارے کے سارے ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں ہمارا جو نا اس کے لیے ہمیں انصاف کا جو پرویلز کو پرویل کرنا پڑے گا اس کے لیے جیسے میں نے ابھی کہتا ہوں کہ جنرل ارحیل بہت آنس آدمی ہے پاکستان کے لیے اتنا آنس آدمی ہے کہ اس کے لیے کیا تھا اس کے نظم و ضبط کے لیے ان دوسرے سیاستداروں کو دوسرے لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا جب تک ہم ان مل کے کام نہیں علی بھائی کریں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کرے کہ انشاءاللہ اور نامید بھی نہیں ہوں لیکن ہم نظم و ضبط میں آ جائیں گے لیکن ہماری قوم کو اتنا پڑا چال جائے کہ یہ جو محمد علی ہے نا یہ انصاف کرے گا یہ جو جنرل رحیل ہے یا نواز شریف ہے یا جو چیف جسٹس ہے عدالت کے باہر ہمیں انصاف ملے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے بعد اپنی قوم کو دیکھیں دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو جائے گی اور اس قوم کو نہ کوئی کبھی ڈیفیٹ کر سکا ہے اور نہ اس کو کھڈیفیٹ اس کی جو ہمیں ڈیفیٹ ہو چکے ہیں جو ہم نیچے جا چکے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا اللہ کرے ہم کو انصاف ملے تو ہمارا نظم و ضب دیکھیں گے پھر دیکھیں گا اللہ کرے کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے جن جن لوگوں کی پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو وہ دیکھیں کہ خدا کے لیے آرام سے ولیمے کی طرف خانے کی طرف بڑھیں نظم و ضب دیں انشاءاللہ ہم کام جاب ہو جائے گے تینکیو ویری مچ اور میری بہن ٹائم دینے کا بہت شکریہ اس کے بہت سارے جو ہے وہ مختلف پوائنٹ ذکرتے ہیں اس کے لئے آپ نے گھر کے سربراہ کا ذکر کیا تو اگر وہی چیز خدا نے مطارف کرنے کی کوشش کی پوری امت کا سربراہ پوری امت کا سربراہ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا پوری امت کو بغیر امام معصوم کے چھوڑ دے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے پیکٹیکل چیزیں دیکھیں نا بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم پیکٹیکل چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ گھر کا سربراہ کے بغیر گھر کا چلنا ممکن نہیں ہے وہ ادھر ادھر مختلف آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر راہوں میں بھٹک جائیں گے تو اسی طرح امت ایک پورا معاشرہ ایک گھر ہے تو امت کو بغیر نبی کے بغیر امام کے خدا کبھی نہیں چھوڑے گا تو یہ بالکل سامنے کے عقلی دلیل ہے امام زمانہ علیہ السلام کے خیات ہونے کی جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کے لئے کہ بالکل کس طرح سے پھر خدا نے پورے جو ہے وہ معاشرے کو کس کی اوپر چھوڑا ہے پھر آتوہی کے نماز میں نظم و ضب شروع ہوتا ہے خاندان سے نظم و ضب شروع ہوتا ہے آپ کاروبار کوئی کرتے ہیں اس میں نظم و ضب نہیں ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا اور بات کر رہے تھے کہ ہم گھر کی سربراہ کی ضرورت وہ کس طرح سے ضروری ہوتی ہے یعنی وہ بھی اگر آپ ان کو مساوی کر دیں گے میاں بیوی کو تو وہ اس طرح سے نہیں چل پائے گا گھر جس طرح سے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بتا دیا سمجھا دیا کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے عورتوں پر اور وہ کس لئے حاصل ہے اس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں بہت دفعہ کلیر کر چکے ہیں کہ کس لئے حاصل ہے ان کی ظاہر ہے ان مردوں کے کام وہ عورتوں سے زیادہ مشکل ہیں عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کا محافظ بنایا ہے سب کے اپنے اسائیمنٹس ہیں جی اپنے اسائیمنٹس ہیں اور وہ اس لئے اس کے سربراہی پر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے سربراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ گل آم بن گئے ہیں آپ اس کے اور اسی طرح پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو سڑکوں پر ٹرافک کا نظم اگر آپ دیکھتے ہیں زندگی میں ایک آپ نے بھائی بات محسوس کی ہوگی خود بھی بلکہ اس کا ہم لوگ حصہ بنتے ہیں اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے ہمیں شربندگی ضرور اس پر ہونی چاہیے کہ ہم جب اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں تو ہم کسی کیوں کا خیال نہیں کرتے کسی چیز کا ہم اپنی جو سفارش ہے جو قربہ پروری ہے جو ہمیں جو لوگ ہمارے بڑے عدوں پر ہوتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ سفارش کروائیں ہمیں کیوں میں سے آگے نکل کر ہم وہاں سے وہاں پہنچ جائیں یہاں سے وہاں پہنچ جائیں اور کوئی نظم و زپنی ہوتا ہے ایک عجیب حلچل مچی ہوتی ہے ائرپورٹ پر کوئی وہ کامیاب ہے جس کے ساتھ پیچھے سے کوئی اس کو پروٹوکول مل رہا ہے اور جن کو نہیں مل رہا کچھ کی جو مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کچھ کا بلا وجہ سامان کھولا جا رہا ہے رشوت کا اور جو ہے مسافروں کو عذیت دینے کا جو ایک سسٹم ہے وہ شروع ہوتا ہے وہ بلکل بازار جو گرم ہوتا ہے اس میں ہم شامل خود ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی جہاں جہاں ہمیں پورا معاشرہ ہے نا جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے وہاں وہاں ہم جو برائیاں ہیں ان کو ہم شامل خود شامل ہو جاتے ہیں ان میں اب وہاں سے ہم نہیں نکلتے لیکن جو ہی ہم جہاز میں سے نکلتے ہیں ان ملکوں میں آتے ہیں ہم ایسے اپنی لائن سیدھی کر لیتے ہیں کہ جیسے اب تو یعنی کہ کوئی ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہمیں لائن سیدھی کرنی ہی کرنی ہے تو یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واقعی ہماری اتنی کمزور شخصیتیں ہیں ہمارا اتنا کمزور کردار ہے کہ ہمیں خود سے احساس نہیں ہیں ہاں ہمیں کوئی فورس کریں کوئی ہم پہ امپورس کریں تو ٹھیک ہے ہم وہ چیز کرنے کو تیار ہو جائیں گے ہمارا ظرف اتنا نہیں ہے کہ ہم خود سے یہ معلوم ہے نا کہ اس قوم کا قانون سخت ہے یہاں پر ہم اس چیز پر فالو کرنا ہی کرنا ہے ونہاں ہمیں فائن دینا پڑے گا تو ان کو پتا ہے کہ جیب سے جاتا ہے تو ساری اقل انسان کو خدا نے دی ہے شعور دیا ہے مگر چونکہ جہاں پر خود کچھ بنایا نہیں اور کچھ تشکیل ہونے نہیں دیتے ایک لائن لگنے کا تصور نہیں ہے سب ایک چیز پر ایک ساتھ جھپٹ پڑتے ہیں تو وہ پھر ظاہری پتے ہیں وہاں پر ہاں اگر آپ اس میں وہاں لائن لگائیں گے بھی نا تو آپ کو چل جائیں گے تو انسان کو بعض دفعہ مجبوری ہے اگر آپ ابھی وہاں جا کے ڈرائیونگ کریں تو آپ کو ویسی گاڑی چلانی پڑے گی برنا آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گی تو جب کوئی کیوں نہیں ہے تو آپ کو بھی پھر بیسی چلانے پڑے گی آپ کیسے کیوں میں جائیں گے آپ پتائیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ میرا پاکستان جانا ہوا پتھلے سال تو میں نے پاکستان میں کبھی ڈرائیو نہیں کیا تو وہ میری جو قزن تھی وہ کہنے لگیں کہ نہیں تم ڈرائیو کرو تو ہم ساتھ والی لوکل مارکٹ تک جائیں گے تو اس کی کہنے پر میں مان گئی اور میں مطلب جب ٹرینڈ کہنے لگی تو میں وہاں پندرہ منٹ کھڑی رہی لوگوں کو راستہ دیتی رہی تو اس پر آخر مجھے کہا کہ تم اسی طرح کھڑی رہو گی اور خود سے نہیں نکلو گی یہاں سے یعنی لوگوں کو درا کے نکلو گی نہیں تو تم سائی رہاں یہاں کھڑی رہو گی اور ہم جو انا وہ ٹرینڈ نہیں لے پائیں گے اور واقعی ایسا وقت کہ کہنے پر جب اس نے دو چہر لب دوڑا سا کہا کہ اب نکالو اس کو باہر تو وہ میں اس کو تب نکال پائی ورنہ میں ساروں کو راستہ دری تھی اور راستہ لوگ لیے جا رہے تھے زبردستی جس کو کہتے ہیں تو بہت ان باتوں پر افسوس ہوتا ہے دل بھی دکھتا ہے کہ یقینا ہم بھی شامل ہیں اس میں اور ہماری کتا ہی ہے اور پھر وہی بات کہ نظام جو ہے وہ اوپر سے غلط ہے اوپر سے غلط چل رہا ہے اگر اگر لو ایند لیول سے خدا نے چینج کرنے کی آپ کو احکامات دیا شراب کو کیوں آرام قرار دیا کیونکہ آپ اپنی باڈی کا کنٹرل کھو دیتے ہیں اگر آپ سمپلی ان چیزوں کو فالو کر لیں بیسک چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو بتا دیا آپ ان کو فالو کر لیں تو بھی آپ خود ایک لائن میں آ جائیں گے نظم و ضبط کے ایک اصول ہے ان کے درمیان میں آ جائیں گے لیکن نہیں کیونکہ ہمیں وہ چیزیں گران گزرتی ہیں ہمارے طبیعت پر ہمارے مزاجوں پر ہم وہ کرنے ہی پاتے جو فرق یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جن ملکوں میں جن نظاموں میں نظم و ضبط ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں ہمیں جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم وہاں وہاں جو اپنی اپنی جو کمزرفی ہے اس کا مظاہرہ کر جاتے ہیں یا شاید ہمارے خونوں میں یہ رچ بچ گئی ہے بات یا ہمیں جی ایک آل لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم و علیکم السلام کون صاحب ہوں گہاں سے محمد اسلام جنمی سے بات کر رہا ہوں جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ آپ حاکی دیکھیں جناب کریکٹ دیکھیں فوٹبال دیکھیں یعنی کہ نظم و ضبط چیکھنا ہونا کوئی بھی کھیل دے لیں جو ٹیم جو ہم نظم و ضبط سے کھیلتی ہے وہ جیت جاتی ہے بلکو جس میں ہر آدمی چیمپئین بننے ہی کوئی کرتا ہے وہ آر جاتی ہے نظم و ضبط نماز میں بھی دکھا جاتا ہے جس چیز میں بھی رکھا جائے وہ اس میں کامیابی کامیابی ہے انسانوں کے لیے ہے نظم و ضبط دنگروں کے لیے نہیں ہے اوکے جی خدا آپ بہت شکریہ بہت شکریہ مگر کچھ چیزیں فطرت پر پیدا ہوتی ہیں جو جانوروں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خدا نے اس کو جس کو جو کام دیا ہے وہ وہی کر رہا ہے جاسوسی ہے جاسوسی کرے گا بھیڑوں کو ایسے آپ نے مثال دی ایک کتار ایک کے پیشے چلتی ہے وہ چلتی جاتی ہے انسان کو خدا نے شکریہ سر جھکائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو دیکھنے نہیں وہ کہاں جا رہی ہے ان کو پتہ اگلی جا رہی ہے اگلی گر جائے گی پیشے بھی سب کو جائیں گے یہ ہوتا ہے مگر انسان کو خدا نے اقل و شور دی اس کو کتاب دی اس کو پیغمبر بھیجے اس پر انبیاء بھیجے اس پر آئیمہ بھیجے اس کو سکھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ تمہارا معاشرہ ہے اور یہ ہم اگر کس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں تو اس میں تمہاری امت کی تشکیل کی میں خامی آ جائے گی اس لیے ہم نے اس کو حرام قرار دیا اگر تم اس کو فالو کرو تو ایک عظیم امت بن سکتے ہو مگر افسوس اور صد افسوس کہ آپ کسی بھی مسلم ملک میں چلے جائیں آپ جا کر دیکھیں کہ وہ معاشرہ نہیں ہیں بہرحال کہ جو کہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہونا چاہیے ہمارے مسلم ملک میجورٹی کی بات کروں ایک آت ملکوں میں آپ کہیں سے پریزنٹ کر دیں گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں مگر مجموعی طور پر میجورٹی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہاں پر دہشت اور وحشت کا راج ہے اور ظلم کا راج ہے اگر آپ وہاں ان کے سرکاری محکموں میں جائیں اور وہاں پر دیکھیں تو آپ کو رشوت عام ملے گی آپ کو بات جائیں گا اگر رشوت پر تھوڑی سی کمی ہے تو وہاں کچھ اور ظلم ہو رہا ہوگا وہاں پر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا وہاں بچوں کے خوف نہیں ہوں گے کہیں اور چلے جائیں تو وہاں پر دہشت گردی ہو رہے گی تو یہ سب چیزیں ہم نے چونکہ اس کی سزا بھی ہے یہ زیادہ کہ جس کو شعور تھا جو اہل کتاب تھا جس کو پتا تھا سارا چیزوں کا اور شناخت بھی آپ رکھتے تھے اور اس کے بعد آپ نے روک گردانی کی اور تو اس کا عذاب جو ہے وہ بھکتنے کے لیے تیار رہے تو وہ آپ کے مقابلے میں جو دوسری قومیں تھیں جو کہ اس کا ادراک و شعور نہیں رکھتی تھیں ہاں کہ وہ احکام خدا کو دوسرے زمرے میں دوسرے ریفرنس کے ساتھ مانتی تھیں ان کو خدا نے عروج دیا مگر جو کہ آپ باقیدہ صحیح ریفرنس کے ساتھ اور پیغمبر امن کی تعلیمات کے ساتھ آگے بڑھ لئے تھے تو آپ نے جو جہاں سے معاملہ خراب کیا تو وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت ان تمام چیزوں کا خراج آپ کی نسلیں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی جب تک آپ اس خرابی کو ختم کر کر اپنی جو لائن جہاں سے الگ کیتی وہاں سے واپس نہیں آئیں گے اور ظلم کرنا بند نہیں کریں گے اور لوگوں کا خون بہانا بند نہیں کریں گے تو آپ اس پستی میں اور اس زلالت میں جو ہے وہ گھرے رہیں گے ہمیشہ اور یہی ہو رہا ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کوئی مسلمان ملکوں سے کہیں پر سائنسی ترخی کی قبر آئے مگر ناپید ہے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم وحالیکم السلام کون صاحب کہاں سے ممرزہ جبنی سے جناب جو رب العالم جو ہیوانوں سے جو کام کرواتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ہیوان ہوتے ہیں دنگر وہ ہوتے ہیں جو انسان ہو کے ہیوانوں کو کام کر رہے ہیں بلکہ وہ دنگر ہوتے ہیں اہو کیلئے ہوتا شکریہ شکریہ جی تو بھائی والی بات ہے نا کہ انسان بلکل درست فرمائے کہ مطلب انسان کو انسان ہونا چاہیے انسان کو خدا نے انسان خل کیا ہے اس کو مرتے دم تک کوشش کرنے چاہیے کہ انسانی صورت میں خدا کے پاس جائے یہ نہ ہو کہ وہ اپنے جو ہے وہ معاملات کے وجہ سے اپنی انسانی شکل کھو بیٹھے کھو بیٹھے پرندوں کی میں سوچ رہی تھی علی بھائی پرندے آپ نے دیکھا کس طرح کتار میں جا رہے ہوتے ہیں نشانی ہے خدا کی غور کر رہو جب یہی ایک آپ دیکھیں کہ آپ صرف ان پہ ہی غور کر رہے ہیں جو قدرت کی مین چیزیں ہمارے اردگیت پائی جاتی ہیں کہ وہ کتنے نظم و ضبط میں ہیں تو ہم کیوں اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط کا کیوں مارے خوطان ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی طرف آپ نگھا کریں اور خدا کی توحید نظر نہ آئے کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائی یہ کہ انسان غافل ہو ملکہ انسان جو ہے وہ غفلت کے پردے اس کے اوپر دبیز پڑے میں ہوں اس کے آئینے کے اوپر گرد چڑیوی ہو کہ آئینہ رکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر وہ مٹیالہ اور صورت نظر نہ آئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر انسان کے سینے اگر انسان کے آئین دل کے آئینے کے اوپر گرد نہیں ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے نہیں پڑے غفلت کا شکار نہیں ہے آپ باز دیکھیں نا چھوٹی قرآن کی آیات کے بارے میں اس کے زمین میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کرے تو غافلین میں شمار نہیں ہوگا تو وہ غفلت کیا ہے کیا مقصد کیا انسان گھر کا راستہ بھول گیا ہے کیا ہے غفلت یہی ہے کہ اس کو خدا کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی وہ خدا کی لقا کی امید نہیں کر رہا خدا کی وہ نشانیوں میں غوری نہیں کر رہا اور وہ اپنی دنیا میں مست ہے اور پھر مولا فرماتے ہیں ابھی مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی موت سے ٹھوکر کھاتا ہے اور موت سے وہ ہم کے نار ہوتا ہے اور اس کے اوپر درِ توبہ بند کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ دائمی جو ہے وہ اپنے سوال جواب کے مرحلے میں داخل جاتا ہے کیونکہ موت جو ہے وہ دارالآخرہ ہے اس کا دروازہ ہے تو ہمیں زندگیوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے اور نماز کی اہمیت پہ غور کرنا چاہیے ان تمام نماز کے ساتھ ساتھ جو اور بنیادی اصول ہیں جس کو خدا نے منع کیا یا تمبی کی تو ان کو سختی کے ساتھ فالو کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں دسپلن پیدا ہو اور غور کریں اس کے ساتھ بھی کہ جب خدا نے ایک کسی گھر کو بغیر سربرا کے نہیں چھوڑا تو اتنی بڑی امت کو بغیر امام معصوم کے کس طرح سے وہ چھوڑ دے گا اس کے پر غور کریں اور اپنے اندر جو قتل و غارت گری کا بازار گرہ میں اس کو ختم کریں ڈائلوگ کی طرف آئیں بات کریں علمی استدلال پیش کریں تاکہ امت کی شکل بنے ایک ڈسپلن بنے تاکہ آگے جو ہے وہ امیلت اسلامیہ اپنا سفر جاری رکھ سکے ورنہ جو ہو رہا ہے پھر اس سے بتر جو ہے وہ صورتحال دیکھنے کو بلے گی یہی بات کہ نظم و ضبط جو ہے اپنے زندگیوں پر اس طرح پیدا کیے جس طرح پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح سے آپ کو جس فطرت پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے اسی فطرت پر رہیں جو چیز فورس کی جاتی ہے جو چیز اپنے اندر زبردستی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے وہ معیشہ جو ہے وہ دسٹرکشن کی طرف جاتی ہے یہ جو انرجیز اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں اور میرا اور پورا ایمان ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے خاص جیسے بھی ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالی کا وہ وصلی نام لیتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں اس کی جو محبت رکھتے ہیں پیغمبر سے اور ان کی آل سے تو یقینا کہیں نہ کہیں اللہ تعالی اور وہ تویسی بھی بہت حصور و رحیم ہے تو اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم جو اپنی انرجیز ہیں کو پوزیٹیو چیزوں میں خرج کریں پوزیٹیو یعنی کنسٹرکٹیو جو تھوٹس ہیں ان کو رکھنا گناہ نہیں ہے وہ اگر آپ اللہ کی زمین پہ نکلتے ہیں تخلیق کرتے ہیں کچھ چیزیں کچھ کریٹیو کریٹیویٹی کا اظہار کرتے ہیں کچھ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ثواب ہے بلکل جو ہے وہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے بلکل ایک چیز میرے ذہن میں آئی تو اچھا ہے کہ اس کو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بہت سمجھے حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر تم اپنے جوتے کا تسمہ بھی باندھو تو خدا سے مدد و نصرت طلب کرو اشارہ دے رہا ہے کہ تم کتنے نحیف ہو کچھ نہیں ہو تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تم سمجھتے کیا ہو کیوں تم غرور کر رہے ہو کیوں تم سے پہلے کیا غرور کرنے والے اور فیرون اور حامان اور شدادت کا انجام تم نے نہیں دیکھا اور تم فی زمانہ جلاد دمہ بادشاہوں کا انجام جو ہے وہ روز ان کو اپنے انجام سے دو چار ہوتے بھی نہیں دیکھتے ایک جوتے کا تسمہ بھی باندھو تو خدا سے جو ہے نا اس کے طلب مفرد کرو تو اس کو باندھ پاؤ تو انگلی بھی آپ نہیں حلا کرتے ہیں تو ایسے میں پھر کیوں نہیں کہ جو اس نے کہہ دیا اس کے مطابق چلو وہ آپ کو جو ہے وہ جگہوں پر نہیں داستے پر ظاہر نہیں لے کے جا سکتا ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے نظم و ضبط اور بھی بہت سارے پہلوں ہیں انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں ہم اس پر دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں کل پھر آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے فلحال ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگید رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ